وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار کوئی ملے امید وار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام جماعت کو مباحثوں اور مقابلوں کی ممانیت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑی تعقید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں اگر کہیں کسی کو کوئی درشت اور ناملائم بات سننے کا اتفاق ہو تو اعراض کرے میں بڑے وسوق اور سچے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تعاید میں آسمان پر خاص تیاری ہو رہی ہے ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر حجت پوری ہو چکی ہے اس لیے اب خدا تعالی نے اپنی طرف سے اس کاروائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو وہ اپنی سنت قدیم کے موافق اتمام حجت کے بعد کیا کرتا ہے مجھے خوف ہے کہ اگر ہماری جماعت کے لوگ بدزبانیوں اور فضول بحثوں سے باز نہ آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آسمانی کاروائی میں کوئی تاخیر اور روک پیدا ہو جاوے کیونکہ اللہ تعالی کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عطاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عطاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے چنانچہ ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے فَسْبِرْكَمَا سَبَرَعُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَاجِلْ لَهُمْ اور فرماتا ہے وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اور فَإِنِسْتَتَاتَاً تَبْتَغِي نَفَخًا فِي الْعَرْضِ یہ حجت آمیز عطاب اس بات پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے مگر خدا تعالیٰ اپنے مسالے اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور ہلم کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن آخر کار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ ترہ ترہ کی گالیاں افترہ پردازیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر ازدراب اور استجال میں پڑھیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتی گئی ہمیشہ ملہوز خاطر رکھنا چاہیے اس لیے میں پھر اور بار بار بتاقید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموع تحریکوں اور تقریبوں سے کنارہ کشی کرو اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر حجت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاوں اور استغفار اور عبادت الہی اور تذکیہ اور تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ اس طرح اپنے تئیم مستحق بناو خدا تعالیٰ کی ان انعائیات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیشگوئیاں ہیں جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی مگر تم خانخا ان پر مغرور نہ ہو جاؤ ہر قسم کے حسد، کینا، بغض، غیبت اور قبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور قسل اور غفلت سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرت و اندہ ربک للمتقین اس لئے متقی بننے کی فکر کرو یقیناً یاد رکھو یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدا وحد اولا شریک کی توحید قائم نہ رہتی یا یہ مسلمان ہوتے جو اپنے ناپاک اور جھوٹے عقیدوں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے معبود اور خدا بنائے ہوئے مسیح کے لئے میدان خالی کرتے ہیں یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا اور خدا کی بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے جب ہمیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا پھر ہم کسی کی تحقیر اور گالی گلوج پر کیوں مزدرب ہوں اللہم صلی علی محمد وعال محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید